نحمد و نسلی علی رسول کریم وی واس فرمائن افران علیہ السلام علیکم مفتی مونیب الرحمن کی تحریح سے ماخوش حدہ چوتھ پارے کا خلاص و تفسیر اور مذہمین قرآن اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہے ہیں چوتھ پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ اگرچہ اللہ کی رہا میں خرج کی ہوئے مال کا اس کے مطابق عجر ملے گا لیکن نیکی کا مرتبہ کا مال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال ان کو اللہ کی رہا میں خرج کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹ کا گوش کھاتے تھے اور اوٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے اس پر یہود نے اپراز کیا کہ اوٹنی کا گوش اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ امی تھے اور آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑنا نہیں سیکھا تھا مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعوت سچا ہے تو توریت لے ہو اور اس میں یہ حکم دکھا دو ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افترہ ہے کیونکہ شریعی طور پر کسی چوش کو حرام قرار دینا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیت نمبر نائنٹی فائف تا نائنٹی سیون میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا ہے اور یہ کہ زمین پر اللہ صلی اللہ کی عبادت کے لئے سب سے پہلے اگر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا جس میں واضح نشانیاں ہیں مقابر ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے آیت نمبر ایک سو تین تا ایک سو دس میں اتحاد امت فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بد آمالیوں کے سبب آگ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے مگر نعمت بیست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے آیت نمبر ایک سو دس میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کے اس کی فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھلاؤ اور برائیوں کو روکو یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نوی مشن کو سر انجام دینا ہے آیت نمبر ایک سو بارہ میں بتایا گیا ہے کہ یہود پہ ان کے ناروہ عمال کے سبب زلت مسلط کر دی گئی کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت کا انکار کرتے تھے اس کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے اور حس سے تجاوز کرتے تھے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی قصر نہ چھوڑیں گے مسلمانوں کو مسیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے آیا ہے اور جو بغض و انعاد وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے سوا ہے ان کا شعائے منافقت ہے سامنے آئے تو محبت کے دعوے اور پسے پش مسلمانوں کو نقصان پچھانے کی انصوبہ بندی کرتے ہیں مسلمانوں کی راہت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راہت پہنچتی ہے غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہو آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں بنو حرصہ اور بنو سلمہ کی حمتیں پرس ہو رہی تھیں کہ اللہ نے انہیں بچا لیا آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور سے تین ہزار فرشتیں ان کی مدد کے لئے اتارے اور مزید نفسرت غیبی کا وعدہ فرمائے اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لئے فرشتوں کا نزول مومنوں کے اتمنیانے کلپ کے لئے تھا آیت نمبر 130 میں اعتبار پر سوت کی ممانت کا حکم ہوئے کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا چھوگنا نہ کرو آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوئے کہ جنت کے حقدار اہل تقویٰ کا شعار ہے کہ خوشحالی اور تنگی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس سے پہ قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اگلی آیت میں امت کے گناہگاروں کو نوید مقفرت دی گئی ہے کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بےہیائی کے کام کر بھی دیئے تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو بشرتے کہ وہ گناہوں پر اسرار نہ کریں بلکہ انہیں ترک کر دیں آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسپاب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی گئی ہے کہ ثابت قدم روح آخر تمہیں سرفراز ہوگے اگر وقتی طور پہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل ایک کے سامنے ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا مگر بوئے دن ہمیشہ نہیں رہتے اور یہ ابتلائے مسلمانوں کے لئے دہجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے اور جنت کے حصول کے لئے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موز سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیسیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل ایمان کے لئے اپنی نعمت اور حسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا چونکہ منافع غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی عذیت پچھاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان مدائش سے بچ جاتے اس لئے اللہ تعالی نے شہدہ کی عظمت و شان کو مسلمانوں کی تمانیت کے لئے ان الفاظ میں بیان کیا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رز دیا جاتا ہے اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمائے وہ اس پر خوش ہیں کافروں کو بتائے گئے کہ انہیں جو دنیا میں ڈھیل دی جاری ہے یہ ان کے لئے مزید تباکن ہوگی کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجامکار اس کا وبال انہیں پر آئے گا آیت نمبر 81 میں ان بخیل مالداروں کو اللہ کا دیا ہو مال اس کی راہ میں جو خرش نہیں کرتے وہی سنائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیا ہوئے مال کا توق بنا کے ان کے گلے میں آگ کی صورت میں ڈالا جائے گا آیت نمبر 81 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے اس مطالبے کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے کوبانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور سے کھا جائے یعنی جلا کے راک کر دیں بتایا گیا ہے کہ یہ محض ان کی زد اور ہٹ دھرمی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ موضوع پیش کیا ان پر ہوئے ایمان نہیں لائے آیت 192 اس کے بعد والی آیت میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظام گردشے لیلوں نہار میں کلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے کروڑوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں اس کے بعد سورہ انیساء کی ابتدائی تیئیس آیات ہیں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ذریعے کسیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیئے یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہی ہے اس کے بعد فرمایا اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح اپنے خرام مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو اگلی آیت میں بتایا کہ اوچھا بخت ضرورت ایک سے زیادہ چار تک شادیوں کی گنجائش ہے اور اجازت ہے لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اپنے مال کی حفاظت کے شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپیس کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے ان کی ضروریات کی کفالت کرے ان سے حجن سلوک کرے یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرت کرو جب وہ بالے ہو اور اکل مند ہو جائے اس اندیشے سے یتیم کا مال جلی یلدی حرپ نہ کرو کہ وہ بالے ہو کے اپنے مال کا مطالبہ کرے گا اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو احتیاطاً گواہ مکرر کردو قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپیس اگر غنی ہے تو اپنی ذات و ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے اور اگر وہ فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے 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 پر خرچ کر لے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراست پانے کا حق دار ہے یعنی اسلام میں عورت کو وراست سے محروم نہیں رکھا گیا ہے سورہ نساء کے آیت نمبر گیارہ و بارہ میں وراست کے بیان اور مسائل ہیں آیت نمبر سولہ و سترہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قبولیتِ توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے وہ غلطی کا احساس ہونے پہ جلی توبہ کریں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ کرم پہ ہے لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پہ آ کھڑا ہو اور پھر وہ کہیں کہ میں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی زمانت نہیں ہے اور جن کی موت کفر پہ واقع ہو جائے ان کی آخرت میں نجات کی کوئی زمانت نہیں یہ بھی ارشاد ہوئے کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہوئے زیادہ ادا کرنا چاہیے حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نصب کے عشتے سے نکاح حرام ہے ان سے ریزارت کے عشتے سے بھی حرام ہے